فیلکم ٹو ریڈ اینڈ ڈیلیڈ ہیٹوپ چینل اس پیڈیو با دوستو بات کرنے والے ایس سی بھی ہیٹ کو اسٹمیشن لکھے فیجگل کے بارے میں اور آپ کی ایڈمیٹ کٹ کے بارے میں آپ سب کو پتا دوہزار اکیس میں اس کے اولائن فرم بڑھے گئے تھے ایک سو پندرہ پوشٹ پر دوستو آپ سب کی بڑھتی آئے ہوئی تھی آپ سکرین پر اس کا آفیسل نوٹیفکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ دوستو بہت زیادہ آپ کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ کے جو فیز منوے فیجگل ہونے والا ہے تو وہ کب ہوگا اس کے ایڈمیٹ کٹ کب آئیں گے اور اساتھ ہی آپ کا فیجگل میں کیا کیا ہونے والا ہے کس طریقے سے دوستو آپ کو تیاری کرنے ہیں تو جتنے بھی دوستو آپ کے ڈاؤٹ ہیں وہ سارے ہم اسی ویڈیو میں کلیئر کرنے والے ہیں اس بھرتی کا دوستو مجھا پرسنل ایکسپرینس بھی ہے کیونکہ اس کی دوہزار سوالہ سبترائیو میں بھرتی آئی تھی تو اس میں میں نے بھی پرسنل ایکسپرینس بھی ہے تو میں آپ کے شاید وہ بھی سیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوستو آپ اپنی سفلتہ کو کس طریقے سے سنکشید کر سکتے ہیں کس طریقے دوستو آپ سیلیکٹنے میں پاس سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنے ہیں کیا غلطی نہیں کرنی ہے تاکہ آپ کی سفلتہ سنکشید ہو سکے تو سب سے پہلے دوستو بات دلیتے ہیں آپ سب کو پتا فیز بھی میں آپ سبی کس میں فیجیکل ہوگا تو فیجیکل کی تیاری آپ کو کس طریقے سے کرنی چاہیے اور آپ کا فیجیکل کب ہونے والا اور فیجیکل میں کیا کیا ہوگا تو دوستو میں آپ سبی کو بدا دوں کہ آپ سبی فیجیکل کی ٹینسن نہ لے کر چلیں کیونکہ دوستو فیجیکل کا جو پروسیس ہے وہ بہت آسان ہے فیجیکل میں کچھ بھی ہارڈ نہیں ہے فیجیکل کو تو ایسا مان سکتے ہیں کہ اسی سے نبھے پرسینٹ اسی سے نبھے پرسینٹ جو سٹوڈینٹ ہیں وہ فیجیکل کو کوالیفائی کر لیں گے فیجیکل میں جاتا بچھے ڈس کوالیفائی نہیں ہوتے ہیں تو فیجیکل میں آپ پھر بھی آپ کا فیجیکل تو ہے یہ فیجیکل کی تھوڑی تیاری تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی آپ اپنے اقورزن دیکھیں کسی کے لئے فیجیکل اچھا ہے تو وہ تھوڑا کم ٹائم دے جس کا فیجیکل صحیح ہے جس کا فیجیکل تھوڑا خراب ہے تو وہ جاتا ٹائم دے واقعی اپنا جو فوکس کرنا وہ آپ کو ریٹن ایکسام پر کرنا ہے کیونکہ سیلیکسن کے لئے سب سے زیادہ جروری ہے وہ آپ کا ریٹن ایکسام ہی ہے تو ریٹن ایکسام کے بارے میں ہمیں ڈسکس کریں گے پہلے فیجیکل کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو فیزمن میں دوستو آپ سب کو پتا اس کا جو سیلیکسن پروسیس ہے وہ تین شٹیپ میں ہیں میں آپ کو اوبرویو بتا دیتا ہوں پہلے شٹیپ میں دوستو آپ کا فیجیکل ہے دوسرے شٹیپ میں دوستو آپ کا ریٹن ایکسام ہے تیسرے شٹیپ میں دوستو آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہے اور ڈوکومنٹ ویریفیکیسن ہے چوتھے شٹیپ میں دوستو آپ کا جو ہے اس میں میڈیکل ٹیسٹ ہے اس طرح کے دوستو آپ کا چارے شٹیپ میں فیجیکل ہے ابھی آپ کا جو ہوگا وہ فیز بن ہوگا فیجیکل سٹیب بن سٹیب بن شکول می کیا کہا ہوتا ایک آپ کو بتا دیتا ہوںپہہہے دوستٹ جوہا پر آپ發現 کے arbitrها ، جو ہائیڈ Aphیا پر جانتی ہے ، جشت Minnesotaیا پک وایٹ کیا تو رننگ موجود اور ہوتی ہے خوص پر دær کچھ نہیں جانتے ہیںے دوستٹے اس میں جو رئننگ ہوتی ہے جو رئننگ میں بارتنے کی خواص کی رن لوگ PROF 600 میٹر رننگ کے لئے آپ کو 6 میٹ 30 سیکنڈ کی ٹائمیگ دی جائے گی اور فیمیل کنڈیٹ کی جو رنی ہوگی وہ 800 میٹر رنی ہوگی 800 میٹر رننگ کے لئے آپ کو 4 میٹ کی ٹائمیگ دی جائے گی تو ٹائمیگ ٹھیک تھاک ہے جسے نے پریکٹس کیا تو وہ سانی سے کوالیفائی کر ہی لے تو رننگ کے بعد آپ سبی کا ہائیڈ چیشٹ ویٹ میں بیٹ میں بیٹ آتا ہے تو اس میں جو ہائیڈ مانگیں گے یہ نورمل چیترس ہے میل کنڈیٹ کی 1.5 سینٹی میٹر فیمیل کی 1.5 سینٹی میٹر جو چیشٹ ہے یہ میل کنڈیٹ کا وہ ستر سینٹی میٹر چاہیے 5 سینٹی میٹر چیشٹ فورما چاہیے جو کنڈیٹ نورت کی سیلنس آتے ہیں ان کی ہائیڈ چیشٹ ہے میل کنڈیٹ کی 1.5 سینٹی میٹر فیمیل کی 1.5 سینٹی میٹر اور جو کنڈیٹ ایشٹی کنڈیٹ ہے تو ان کی جو ہائٹ سے یہ میل کانیٹ کی 15.5 سنٹی میٹر فی میل کی 15 سنٹی میٹر چیسٹ 36 سنٹی میٹر یہ دوستہ آپ کا ہائٹ کا کرائیٹریہ ہے اور چیسٹ کا کرائیٹریہ ہے ویٹ کی بات کرنا تو ویٹ کا کوئی ایسو ہوتا نہیں ہے اس میں فیزیکل کے ٹائم پر اگر آپ انڈر ویٹ ہیں اور ویٹ ہیں تو آپ کو ویٹ میں فیر نہیں کیا جاتا ہے لیکن آپ جب ویٹ کو اپنے ہاں جو میٹیکل ہوتا ہے اس ٹائم تک آپ کو جو ویٹ آپ کے ہائٹ کا گوڈنگ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ دی آپ کا ویٹ ہائٹ کے گوڈنگ فیزیکل میڈیکل کے ٹائم پر نہیں ہوا تو آپ کو انفیٹ کر دیا جائے گا دو تین کلو پلس مائنس لے لیتے ہیں وہ ڈوکٹر پر ڈیپینٹ کرتا ہے لیکن فیزیکل میڈیکل کے ٹائم پر ویٹ میں انڈر ویٹ یا آور ویٹ کو فیل کر دیا تا ہے ابھی فیزیکل میں کوئی دکت نہیں ہو تو یہ تو تھا دوستو آپ کا فیزیکل کا پروسیس جو آپ کا فیزیکل میں ہونے والا ہے رننگ آپ کی ہائٹ چیسٹ ویٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا جو میں آپ کو ہوتا ہے وہ ہی ہونے والا ہے اور کچھ زیادہ ہارٹ پروسیس نہیں ہوتا بہت آسان فیزیکل ہوتا اچھے سمجھاتے ہیں بہت اچھا سٹیپ ہوتا بات کر دیں آپ کا یہ فیزیکل کب ہو سکتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ کو یوٹیوب چنگ پر بہت ساری ویڈیو دیکھنے کو ملنے ہی ہے جس میں دوستو ہر آٹھ دن میں یوٹیوبر جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر کب بتا دیتا ہے کس کی فلا ڈیٹ ہے فلا ڈیٹ ہے تو میں تو قریب دو تین منز پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوگا جس میں میں نے آپ کو صرف یہی بتایا تھا کہ آپ کا فیزیکل کب ہو سکتا ہے ان کی ایک سمجھاتی تھی اور فیزیکل میں کیا کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا اور ابھی بھی میں آپ کو دوبارہ یہی بتا رہا ہوں کہ آپ سبی کے جو فیزیکل ہیں وہ کب ہو سکتے ہیں اور فیزیکل میں آپ کا کیا کیا ہوگا تو کیا کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا دیا تو فیزیکل دوستو آپ کے جو ہونے کے چانس ہیں جہاں تک کو جانکاری ملئیے وہ دسمبر کے تھرڈ ویگ میں دسمبر کے دوستو تھرڈ ویگ میں آپ کے فیزیکل شروع ہونے کے 90% چانس ہے میں نے پہلے بھی آپ کو دسمبر ہی بتایا تھا اور ابھی بتا رہا ہوں دسمبر میں 90% چانس آپ کے فیجیکل شٹارٹ ہو سکتے ہیں سیکنڈ ویک سے آپ کے ایڈنٹ کار آنے لگ جائیں یہ آپ کی ڈیٹ کی بات ہوئی اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو سفلتہ بانی ہے تو کیا کرنا ہوگا تیاری کس طریقے سے کرنی ہے تو تیاری کرنے کے لیے آپ کو دوستو شٹیپ تو سارے ہی کلیر کرنے ہوں گے پہلے شٹیپ میں آپ کو فیجیکل کوالیفائی کرنا ہے فیجیکل تو قریب 80% بچے کوالیفائی کر لیتے ہیں دوسرے شٹیپ میں دوستو آپ کو جو کوالیفائی کرنا ہے آپ کو ریٹن ایکزام ریٹن ایکزام میں دوستو جو ہے جو آپ کے 80% بچے ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں ریٹن ایکزام میں ریٹن ایکزام کا جو پروسیس ہے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا جتا ہوں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا اس کا سلیو اس میں آپ کو ابھی بھی بتا جاتا ہوں پہلا آپ جانلے جی کہ کہاں پر کتنے بچے فیل ہوتے ہیں توسی پرسیٹ بچے یہاں پر فیل ہو جائیں گے اس کے بعد میں اگلا شٹیپ آگا آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ کا وہاں پر فیل ہوتے ہیں اس کے بعد میں میڈیکل میں اس کے بعد آپ کو جتنے بڑھتی ہیں اس میں ایک سو پندرہ پوٹو پر وہ آپ کو فائنل بچے سیلیکٹ ہوگے آپ سب کو پتا کریں بارہ لاکھ پلاسیس میں دوستو ساڑھے بارے لاکھ پاس اس میں فرم پرے ہوئے ہیں کمپیٹیسن بہت زیادہ ہے اپنی تو امید ہے کسی نے بھی نہیں کی تھی کہ اتنے سارے اس میں جو فرم پھرے جائیں گے تو فرم تو ہیں تو کمپیٹیسن بھی جا دہ رہے گا تو آپ کے تیاری جو کرنی ہو جو ریٹن ایکزام کی کرنی ہوگی تو ریٹن ایکزام کا جو سلیو اس میں آتی ہے جی کے اور ہندی انگلیز اور آپ کی میت اور آپ کی ریزن اس طریقے سے دوستو آپ کا چار پارٹ میں اس کا سلیو اس رہتا ہے اس کے نوٹیفکیسن میں دوستو یہ ڈیوائٹ نہیں کیا گیا ہے کہ کتنے کوشن جو ہیں کس پارٹ سے ہوں گے تو آپ ایک آئیڈیا آگا سکتے ہیں پچھلے اس کے لاشت بڑھتی تو آئی تھی اس میں جو کوشن آئی تھی وہ چالیس کوشن آپ سبی کے میت کے آئی تھی باقی ساٹھ کوشن تین پارٹ میں جو آئی تھی صرف چالیس کوشن میت کے تھے تو آگے بھی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے زیادہ کوشن دیکھنے ہوگی مل سکتے ہیں واقعی ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پچھلے پچھلے کوشن چاروں پارٹ سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ دوستو آپ کے ایکزام کا پروسیس ہے اور سیلیکسن پانے کے لیے آپ کو یہی تیار کرنا ہوگا اس کے تیاری کے لیے ہم نے اپنے اپلیکشن پر بہت سارا ڈاٹا آپ کو فری میں بھی پروائیڈ کرنا رکھا ہے آپ کو پیڈ میں ٹسریز وغیرہ چیزیں تو آپ بھی آپ وہاں سے لگا سکتے ہیں اس کا پریویس پیپر بھی آپ ڈاؤنٹ کر سکتے ہیں اپلیکشن کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرس میں دیا ہوا ہے باقی ہمارے چینل اپر بنے رہی لگاتار آپ کو جہاں جانکاری ملتی رہے گی اور کوئی ڈاؤک ہو تو آپ کمنٹ کے مطلب سے جروع پوچھیں آسا کرتے ہیں کہ آپ کو ساری جانکاری سمجھ میں آگئی ہوگی فیجیکل میں آپ کا رننگ ہوگی ہائیڈ چیز ویڈ چیز چیکتے جائے گا اس لئے آپ میں ٹلیکس سام ہوگا تو دونوں کے تیاری میں لگ رہے ہیں دسمبر میں آپ کے فیجیکل ہونے کے چانس ہیں تو کوئی ڈاؤٹ کو کمنٹ کریں چلیے دوسروں ملتے ہیں ایک ویڈیو میں اس ویڈیو میں تنہی چاہی چاہو بھارا